بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آئے ہوئے تھے جسٹس مظاہر علی نکوی کی کوٹ میں مارڈل ٹاؤن کے ناتے سے اور جسٹس پاکن نجفی صاحب کی رپورٹ کو منظر عام پہ لانے کے ناتے سے ہماری پیٹیشن تھی جو آج سنی گئی دو تین اہم چیزیں ہیں عدالت کے فیصلے کو ہم پہلے سے کہتے ہیں کہ ہم سارت تسلیم خم کرتے ہیں جو بھی عدالت فیصلہ کرے گی لہٰذا کسی کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ ہمیں عدالتوں سے کوئی مخالفت ہے دوسری بات آج جج صاحب نے کہا اور میرا خیال ہے ہر مسلمان کو یہ کہنا چاہیے کہ عدالتیں صرف اور صرف خداونتالہ کے سامنے جواب دے ہیں اللہ پاک کے سامنے جواب دے ہیں اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کی پابند ہیں اب بات یہ ہے اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو حکومتی موقف ہے کہ جی یہ رپورٹ میں کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ اس کو مخفی رکھنا ضروری ہے سوال یہ ہے کہ یہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے ایک صاحب ہیں پچاسی سال عمر ہے ان کو مارا گیا گولیاں لگیں اب سوال یہ ہے کہ ان کا یہ حق بھی نہیں ہے کہ بھائی جو انکوائری کی حکومت نے کم از کم ہمیں تو بتائیں کہ حکومت کی انکوائری میں کیا نکلا وزیراعظم صاحب تو گلی گلی کوچے کوچے یہ جا کے پوری عدالت کا پروسیجر کرنے کے بعد فرماتے ہیں مجھے کیوں نکالا ہمارا یہ بھی حق نہیں ہے کہ جو انکوائری ہوئی ہے اس کے بارے میں پوچھیں کہ اس میں انکوائری کے اندر کیا ہے تاکہ اگر انکوائری کے اندر یہ پتہ لگے کہ ہماری غلطی ہے تو ہم کم از کم سمجھے کہ ہماری کیا غلطی ہے اور غیر ہم مظلوم ہیں اور یقیناً ہم مظلوم ہیں ہمارے ساتھ ریاستی دہشتگردی ہوئی ہے تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہمیں پتہ لگے کہ ریاست نے دہشتگردی کیوں کی کس کے حکم پہ کی اور پولیس افسران وہاں جو قتل و غارتگری کے مرتقب ہوئے کس کے احکام پہ مرتقب ہوئے یہ ہمارا حق ہے اس کے لیے ہم لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی لڑتے رہیں گے میں تو قانونی بات نہیں کرتا میں انسانی بات اور انصاف کی بات کرتا ہوں انصاف کے مطابق جو شہدہ ہیں جن کے لوحکین آئے ہوئے وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ ہمارے جو شہدہ ہوئے وہ کس وجہ سے ہوئے نہتے تھے کیا وہ کسی دہشتگردی میں ملوث تھے کیا وہ کسی کے ساتھ ظلم و ستم کر رہے تھے اگر وہ کچھ بھی نہیں کر رہے تھے تو پولیس نے آخر کوئی پولیس کی ذاتی دشمنی تو نہیں تھی ذاتی دشمنی تھی تو صرف حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان کی تھی ان کی امام پہ پولیس والوں نے یہ کیا ہم صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پولیس والوں نے کس شخص کی امام پر کیا انشاءاللہ تعالی ہم پر امید ہیں خدا ون تعالی سے اور عدالت کا جو بھی فیصلہ آئے گا میں ایک بار پھر دور آ رہا ہوں کہ ہم اس کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے کیونکہ ہم قانون کو ماننے والے لوگ ہیں یہ حکومت قانون کو توڑنے والی حکومت ہے یہ حکومت ظلم و بربریت کرنے والی حکومت ہے بہت بہت شکریہ جو قانونی حوالے سے بات جیت ہوئی اس میں یہ بات سامنے آئی کہ آرٹیکل نائنٹین اے جو کانسٹیٹوشن کا ہے وہ حق دیتا ہے ہر شخص کو کہ رائٹ ٹو نو کا حق جاننے کا حق انفرمیشن کا حق کہ یہ اگریفڈ فیملیز ہیں ان کے جو ہے نیئر اینڈ ڈیئر ونز جو عزیز تھے بہن تھی بیٹا تھا بائی تھے ان کے شہید ہوئے وہ خود بھی زخمی ہوئے تو آرٹیکل نائنٹین اے جو ہے یہ ان کو پورا حق دیتا ہے کہ ان کو رپورٹ جو ہے وہ دی جائے اسی طرح جو پنجاب ٹرائبونلز آف انکواری آرڈیننس تھا نائنٹین ففٹی نائن اس کے تحت بھی اس قانون کے تحت بھی جو ہے ان کا رائٹ ہے کہ جس قانون کے تحت یہ وان میمبر کمیشن بنا تھا کہ ان کو وہ رپورٹ دی جائے اس کے ساتھ ساتھ پنجاب ٹرانسپیرنسی اینڈ رائٹ ٹو انفرمیشن ایکٹ جو ٹو تھوزنٹ تھرٹین ہے اس کا بھی سیکشن فور یہ خود از خود کہتا ہے کہ تمام جو رپورٹ ہیں وہ شائع کی جائیں اور ان کو دیا جانا چاہیے اسی طرح جو آرٹیکل ایٹی فور ہے قانون شہادت کا آرڈر کا نائنٹین ایٹی فور وہ کہتا ہے کہ پبلک ڈاکومنٹ جو ہے آپ اس کو نہیں رکھ سکتے اور یہ بات ماننی ہے پنجاب گورنمنٹ نے کہ پبلک ڈاکومنٹ جو ہے اس کے اوپر اختیار نہیں ہے اس کا ماسوہ یہ یہ بھی کہا گیا کہ آپ کے پاس کیا اخلاقی جواز رہ جاتا ہے تو یہ تسلیم کیا پنجاب گورنمنٹ نے کہ ہاں وہ اخلاقیات کی بات نہیں کرتے یہ بڑا ضروری ہے یہ نکتہ بڑا ضروری ہے کہ حکومت کے وکیل نے کہا کہ موریلٹی اور قانون دو علیدہ چیزیں ہیں اور موریلٹی کو ہم نہیں مانتے ہم قانون کی بات کرتے ہیں یعنی حکومت پنجاب موریلٹی کی پابند نہیں ہے یعنی حکومت پنجاب جو ہے وہ کسی اخلاقی جواز کی پابند نہیں ہے یہ ان کے وکیل نے کہا حالانکہ یہ جورس پروڈنس کا اصول ہے کہ جورس پروڈنس جتنی بھی ہے پوری دنیا کا جو قانون ہے وہ ایتھکس پہ بنیاد کرتا ہے اس کی انفارمیشن جو ہے فارمیشن ہے وہ کسی خاص ایتھکل کوڈ پہ ہوتی ہے موریلٹی پہ بیس ہوتی ہے تو ان کا یہ مان کر کہ ہم نے ہاں اخلاقیات کی بات ہم نہیں کرتے لیکن جو ہے قانون بھی کہہ رہا ہے کہ ان کو رپورٹ دی جائے تمام جو کاروائی جو کرنے کے بعد جو ہے عدالت نے اس ججمنٹ کو ریزرو کیا ہے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ پاکستان میں انصاف کی بنیاد بنے گا اور انشاءاللہ العزیز آج ہی ہم توقع کرتے ہیں دائی تین بجے تک اس کی اناؤسمنٹ ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ